رسولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصرا فِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ ترگو میری عزت ماں آپ ماں و بہن و بیٹیوں آج آپ کے اس عظیم و شان دھرنے کا آٹھ ماں دن ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی قوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے جذبے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس پر میں آپ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں اس وقت میں یہاں قطر میں ہوں اور آج ہم نے شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کی میرے ساتھ ڈائریکٹر شعبہ امور خارجہ جناب عاصف لقمان قاضی صاحب بھی تھے آج کا جنازے کا اجتماع دیکھ کر ہمارے حسلوں میں بھی اضافہ ہوا ہم نے اسماعیل ہانیہ کی فیملی سے بھی ملاقات کی ان کے صاحبزادے سے ان کے پوتوں سے ان کے دوستوں سے اور ہر ایک کو رازم تھا ایک دکھ اور غم ضرور موجود تھا ایک عظیم مجاہد اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا ہے وہ مجاہد جس نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس تحریک کو اپنا سف کچھ دیا جس نے اپنا کیریئر اس تحریک کو بنایا جس کی پیدائش ایک پناہ گزین کیم خیمے میں ہوئی اور پھر پوری زندگی اس اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا مقاومت کرتا رہا مضاہمت کرتا رہا جب انتخابات فلسطین میں ہوئے تو حماس نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی اور اس کامیابی کے بعد وزیر اعظم کے لیے جس کی نامزدگی ہوئی وہ اسماعیل ہانیہ ہی تھے لیکن مغربی طاقتیں خاص طور پر امریکہ اور سازشیہ ناصر انہوں نے اس حکومت کو چلنے نہیں دیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ اگر جمہوری عمل کے ذریعے سے رائے عامہ کے ذریعے سے ان کی مرضی کے مخالف آ جائیں تو یہ جمہوری تمریکہ کو پسند نہیں ہوتی تو حماس کی اہمیت ہی یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری تحریک ہے رائے عامہ کے ساتھ چلتے ہیں خدمت کرتے ہیں لوگوں کو ایک فیملی کی طرح رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں فلسطین کے عوام ان عوام کے دکھ حماس کے دکھ ہیں ان کا غم حماس کا غم ہے اور ان کی خوشی حماس کی خوشی ہے اسلامی تحریکوں کے لیے یہ ایک رول موڈل بھی ہے کہ وہ جزیات میں فروعیات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں فقعی موشگافیوں میں نہیں علچتے بلکہ دور جدید کے تمام تر حالات کو فیس بھی کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو انگیز کرتے ہوئے اسلامی تحریک کی جو بنیادیں ہیں جو اصول ہیں جو حق ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے وہ نبردازمہ ہوتے ہیں یہ حماس کی طاقت ہے کہ جس نے سات اکتوبر کو اسرائیل کو شکست دے دی اسرائیل امرن ہار چکا ہے اس کی فوج کو شکست ہو گئی اس کی انٹیلیجنس کو شکست ہو گئی اور اس کی ٹیکنالوجی کو شکست ہو گئی اب وہ بدلہ لے رہا ہے محصوم لوگوں سے وہ ان پر بمباری کر رہا ہے اور اس طرح چھپ کر وار کرتا ہے ٹارگٹ کر کے سازشیں کر کے قیادت کو چنچن کر پتل کر رہا ہے لیکن یہ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایک کرن کو پتل کرتے ہیں تو پھر کرن نہیں بلکہ ایک سورج نمودار ہوتا ہے اسماعیل ہانیہ کی یہ شہادت لاکھوں اسماعیل ہانیہ پیدا کرے گی انشاءاللہ فلسطین کی قسمت میں آزادی ہے اور اسرائیل کی قسمت میں نابودی ہے یہ تو ظرف کی بات ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو لوگ آج کماشا دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی آشیر بار حاصل کرنے کے لیے حق کو بیان نہیں کرتے مستقبل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو حالات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک واضح تقسیم ہوگی مسلم دنیا میں اسلام کی نشات ثانیہ انشاءاللہ ان قریب ہے اور ایسے سارے اناصر دنیا اور آخرت کی ساری زلطوں سے دوچار ہوں گے اس لیے آج ان سب کے لیے موقع ہے مسلم حکمرانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ پلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں جس طرح آج قطر نے حوصلے اور حمد کے ساتھ اس نماز جنازہ کو منعقد بھی کیا اور ان کے جو سربراہ سے شیخ وہ بھی اور ان کے والد بھی جنازے میں موجود تھے اور پوری حمد کے ساتھ انہوں نے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ لے کر چلے اور اس سے بات پتا چل گئی کہ جو لوگ اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے وہ بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دباؤ تو سب جگہ آتا ہے لیکن جو لوگ دباؤ کے آگے جھگ جائیں اور بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیں ان کے لیے پھر دنیا میں بھی کوئی مقام نہیں ہوتا اس لیے میں آج قطر سے ہی آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں انشاءاللہ رات میں ہم کسی وقت روانہ ہو جائیں گے اور صبح آپ سے ملاقات ہوگی لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دھرنے کے دوران سے پورا عظم لوگوں کے ساتھ اٹھ کر جب یہاں پہنچے ہیں تو مزید عظم میں اور حوصلے میں اضافہ ہوا ہے اور اللہ نے چاہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے میدان میں جتنے جہود کو جاری رکھیں گے جہاں تر ٹھاک کے اس دبردست تحریک کا تعلق ہے جو آپ لے کر چلے ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان کی حیمیدوں کا مرکت دنتے جا رہے ہیں ائرپورٹ کے اوپے جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو وہ کون سفر تھا جو ہم سے مل نہیں رہا تھا اور ہمیں مبارک بات نہیں دے رہا تھا ہماری تحسین نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے ایک سبردست کام کیا ہے اور عوام کی ترجمانی کی ہے حتیٰ یہ کہ جب ہم پتر میں پہنچے ہیں اور وہاں بھی جو پاکستانی ہمیں ملے ہیں ان لوگوں نے بھی ہم سے ازار ایک چہتی کیا ہے اور اس سے مجھے یہ غوصلہ ہوا ہے کہ دھرنے کے شرکا تو بہت بڑی تعداد میں ضرور انڈی میں موجود ہوتے ہیں لیکن پورے پاکستان کے لوگ آپ کی اس تحریک کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے دل کی آواز ہیں آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ بجلی کے بل نہیں بجلی کے بم لوگوں کے اوپر آ کر گر رہے ہیں آپ نے تنخدار لوگوں کے دل کی بات کی ہے کہ جن کے تنخاؤں میں کٹوتی ہو رہی ہے اور اس پجٹ میں ایک نیا سلیف سسٹم لگا کے بیتہاشا ٹیکسیں ٹیکس لات کر تنخائیں کاتی جا رہی ہیں اسی طرح جب ہم آئی پی پیس کی بات کرتے ہیں تو آج بچے بچے کی زبان پر یہ بات ہے کہ پاکستانی قوم ان لوگوں کے غلط معاہدوں کی قیمت کیوں ادا کرے رہے ہیں اور پچھلے دس سال میں انہوں نے ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے ان سے لے لی ہیں اور دو ٹریلین سے زائد کا یعنی دو ہزار ارب روپے سے زائد کا وہ بجٹ ہے کہ جو بجلی ہم استعمال نہیں کریں گے اس کے پیسے پاکستانی قوم دے گی یہ ہم اپنی بجلی کے بلوں میں دیں گے یہ ہم ٹیکسوں میں دیں گے یہ ہم آٹے چینی دال دودھ کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس لگا کے مہنگا کیا ہے اس طورت میں دیں گے اور چند لوگ یاشیاں کریں گے جو حکومتی آئی پی پیز ہیں حکومت اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہی جبکہ اس کے تو کیپیسٹی پیمنٹ اور ہی طور پر ختم کی جا سکتی ہے لیکن جو ان کے منظور نظر لوگ ہیں جو ان کی جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اپوزیشن والوں کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو ہر حکومت میں یہ آئی پی پیز چلانے والے اور سیکھوں ہزاروں ارب روپے بسطول کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور اپنی حکومتی طاقت سے اپنا اولیو سیدھا کرتے ہیں اور قوم کی حالت تباہ کرتے ہیں لہذا اب یہ دنڈا ختم ہونا ہوگا اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اور اسماعیل خانیہ کی شہادت کی وجہ سے جو کراچی کا دھرنات تھا وہ مؤخر ہوا تھا اب وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد لاہور پشاور اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ دھرنے شروع ہو جائیں گے میں نے آج یہاں پر دیکھا ہے کہ وزیراعظم نے کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے کہ دھرنا دینے والے بجلی کے بلوں پر سیاست کر رہے ہیں تو میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سیاست بھی ہے تو اس سیاست کا موقع تو آپ فرام کر رہے ہیں آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں آپ جبر کر رہے ہیں یہ بجلی کے بل سیاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ بجلی کے بل ہماری معیشت کا مسئلہ ہے لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے لوگ کیا کریں جب ان کے گھروں میں بھاری بھاری بل آتے ہیں مکان کا ادا کرنا ہو پتا چلا اس سے بھی زیادہ بجلی کا بل ہے لوگ اپنی تنخواہ لے کر آتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کی فیز دیں گے لوگ اپنی تنخواہ لے کر آتے ہیں کہ اپنی بچے اور بچیوں کی علاج کی سہولت حاصل کریں گے اپنے ماں باپ یا تو لوگوں کو کچھیاں کریں گے آپس میں لڑیں گے منشیات کے عادی بنیں گے یا پھر یا پھر یہ معاشرہ ٹھوٹ ٹھوٹ کا اور انارکی کا شکار ہو جائے گا جماعت اسلام یہ ایسے سارے مایوس لوگوں کی آواز بنی ہے میں آپ شرکہ دھرنا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ مشکل میں ہیں آپ بارشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ گرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ حفظ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ ٹٹ کر کھڑے ہوئے ہیں سفر کر کے مختلف جگہوں سے یہاں پر پہنچتے ہیں آپ تکریف جھیل رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں کی تکریف کم کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے اپنے اوپر پوری قوم کی ترجمانی کا جو فرض ہے وہ اپنے اوپر تیار کیا ہے اور الحمدللہ بہست و خوبی آپ یہ کام کر رہے ہیں لہذا وزیر آدم صاحب اس طرح کی باتیں کر کے آپ چیزوں کو ڈائیورٹ نہ کریں آپ نے جن اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں یہ اتحادی کیا اتحادی ہیں انیس سو چورانوے سے یہی تو میوزیکل چہر چل رہی ہے کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں کبھی پی ڈیم بنا کر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں رجیم چینج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی موقع ملتا ہے تو جالی طریقے سے فارم سیتالیس کی بنیاد پر مسلط ہو جاتے ہیں اگر ہم یہی سوال کرنا شروع کریں کہ وزیراعظم جو اس وقت براجمان ہیں ان کی کیا عوامی حیثیت ہے یہ اپنے حلقوں سے ہار چکے ہیں اور بدترین طریقے سے ہار چکے ہیں ان کی بھتیجی صاحبہ جو وزیراعظم انی ہوئی ہیں یہ بھی بدترین طریقے سے ہاری ہیں نواز شریف صاحب جن کو الیکشن سے پہلے ہی وزیراعظم قرار دے کر اشتہار لگوائے گئے تھے پورے پورے صفوں کے اور اڑ بو روپے کے اشتہار ٹی وی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی چلا رہی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ انہیں بھی اضافی سستر بہتر ہزار ووٹ ڈال کر جتایا گیا ہے اور وہ لاہوٹ جو نواز نون لیگ کا شہر کہلاتا تھا مجموعی طور پر بھرپور طریقے سے آپ ہار گئے ہیں آپ کی بلوڑ پیپلز پارٹی اور ایم پیم کراچی کے لوگوں نے اس کا جلوس نکال دیا ان کو الیمنیٹ کر دیا ان کو اپنے صفوں سے اٹھا کر پھینٹ دیا پورے سندھ نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا لیکن زبردستی فارم سیتالیس کی بنیاد پر یہ پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور ان سے آپ مشاورت کرتے ہیں ان سے مشاورت کر کے تو آپ مزید تباہی پھیلا سکتے ہیں لہٰذا آپ بپھرے ہوئے عوام کی بات کو سن لیں ورنہ آپ مقصان میں رہیں گے ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ملک میں حکومت گراو تحریک شروع ہو اور اس کے نقیجے میں مزید کوئی افرط افری پھیلے آپ پچیس کروڑ انسانوں کی بات نہیں سنیں گے جب آپ اپنی جو ہے وہ مستیوں میں مست رہیں گے اور اپنی اجیاشیوں میں مگن رہیں گے اپنی مرات کو کم نہیں کریں گے اپنے لوگوں کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں گے اپنے افسران کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں گے اور ان کا پیٹرول پاکستانی قوم ادا کرے گی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلی کو قیمت کم کرنے کی تحریک کی تحریک ہائی پی پیس کو لگام دینے کی تحریک ساتھ ساتھ حکومت جراؤ تحریک میں بھی تبدیل ہو جائے اور جماعت اسلامی بہت بڑا تجربہ رکھتی ہے اس کام کو کرنے کا اس لیے پھر آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو پھر اپنی ٹیم بھیجتے ہیں اور جب ٹیم کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ ٹیم کہتی ہے کہ ہم ٹیکنیکل ٹیم سے رابطہ کریں گے پھر ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ بھی میٹنگ ہو جاتی ہے اور سب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا میڈیا پہ جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بجلی کی قیمت کم کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ بجلی کی قیمت جب ہم کم کریں گے تو ہم کہاں سے پیسے لے کے چونکہ آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہیں پھر جب ہم سے بتاتے ہیں کہ آپ اگر پیٹرول ختم کر دیں گے تو ڈھائی تین سو ارب روپے تو ہمیں اس میں مل جائیں گے پھر جب ہم نے یہ بتاتے ہیں کہ آپ تنخہدار لوگوں پر مزید ٹیکس لگانے کے بجائے جاگرداروں پر جن کی زمین بیس اکر سے زیادہ ہے ایسے جاگردار دھائی کروڑ اکر زمین کے مالک ہیں جب ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے تو بہت سارے لوگوں کا ٹیکس کم ہو جائے گا آپ پیٹرول کی لیوی ختم کر کے آپ جب بڑے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں آپ سامانے تعایش کی ایمپورٹ بن کریں آپ جو ہے وہ اپنی بڑی گاڑیوں کو چھوٹا کریں تین تیرہ سو سیسی میکسیمم گاڑی ہونی چاہیے جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینے کا سبب بن سکتے ہیں اور آئیے لیکن اگر آپ لوگوں کے اوپر یہی زیادتی کریں گے اور ان کی بات نہیں سنیں گے تو بپھرے و عوام پھر پورے پاکستان میں آپ کا گھراؤ کریں گے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دینا چاہیے جاگرداروں پر ٹیکس لگانا چاہیے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے اور اس ڈیٹ کے اوپر ہمیں نو ہزار ارب روپے سے زائد سود کے پیسے ادا کرنے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سود کے پیسے ہم بیس پرسنٹ ساڑھے اننیس پرسنٹ سے کیوں ادا کریں اس لیے کہ آپ نے سود کو پڑھایا ہے آپ نے بینکوں سے قرضہ لیا ہے بینکوں کا اور حکومت کا ایک ایک ایسا شیطانی قسم کا اتحاد ہے جس میں بینک پنپ رہے ہیں اور حکومت کے لوگ شاید کک بیکس دے رہے ہیں عوام کے اوپر سود در سود ابھی ہوتا چلا جا رہا ہے ہم سود کی مکمل خاتمے کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو گریجولی کم کیا جا سکتا ہے اور اگر اس سال میں یہ سود جو ساڑھے اننیس پرسنٹ ہے اگر یہی سود اس سال میں کم کر کے دس لیسط میں لے آیا جائے تو جو ہمیں ساڑھے نو ہزار ارب روپے صرف سود میں ادا کرنے ہیں وہ صرف ساڑھے چار ہزار ارب روپے ادا کرنے پڑیں گے اس کے نتیجے میں آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں ایک ہزار ارب روپے کم از کم کم از کم ایف بی آر جو ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے اور اب تو فگرز آپ خود یہ بتاتے ہیں کہ پندرہ ہزار ارب روپے مزید اکھٹے کیے جا سکتے ہیں ایف بی آر کے ذریعے لیکن وہ اکھٹے نہیں کیے جا رہے ہیں بائیس پچیس ہزار ملازمین کا ایف بی آر کرتا کیا ہے جب آپ ڈاریک ٹیکس لگاتے ہیں اور تنخواہوں سے ڈیٹیک کر لیتے ہیں ایمپورٹ سے ڈیٹیک کر لیتے ہیں ڈاریک ٹیکس لگاتے ہیں اور آپ فکس ٹیکس کے نام پر تاجنوں سے ڈیٹیک کر لیتے ہیں ایم ڈی آئی جو آپ نے لگایا ہے اور اسی طرح سے پھر آپ پجنی کے بلوں سے مصول کر لیتے ہیں تو پھر ایم پی آر والے کیا کرتے ہیں جنہیں ٹیکس نیٹ پڑھانا چاہیے وہ اپنا کام نہیں کر رہے بلکہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو نچوڑنے چلے دارہے ہیں تو یہ سارا بوجھ ہم کیوں تھے ان کی کرپشن کا بوجھ ان کی دون امریکہ بوجھ اور وزیراعظم یہ کہیں یا ان کی ٹیم یہ کہیں کہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے تو یہ بالکل غلطیانی ہے یہ پوم کی آنکھوں میں دول جھوپنا ہے میری ان باتوں کا جواب دے ہیں وزیراعظم اور ان کی مذاکراتی کمیٹی جس طرح آج لیاقہ دولوش صاحب نے کہا ہے کہ آئے دھرنے میں شریف ہوں اس کے اسٹیج پر بیٹھیں میڈیا سامنے ہو اور پھر بتائیں کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں ہم بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں سے کٹ لگا کے عوام کو ریلیو دے سکتے ہیں لہٰذا یہ اس طرح سے فرار کا رات پر اتیار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دھرنے کے شرقہ کو تھکا سکتے ہیں تو یہ شرقہ میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان آٹھ دنوں میں تھک گئے اگر یہ نہیں تھکیں تو انشاءاللہ تعالی یہ نہیں تھکیں گے یہ دھرنے بھی بڑھتے جائیں گے اور پیس بھی تبدیل ہو جائے گا جب شعراؤں پہ بیٹھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے بس میں کچھ نہیں رہے گا اس کے اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں آپ کو سامنے آ کر مسئلہ حل کرنا ہوگا ورنہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے مطالبات سے دست بردار نہیں ہوں گے ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں ہمارے نوجوان روز ڈی چوک کا مطالبہ کرتے ہیں اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ڈی چوک اب چھوٹی بات رہ گئی ہے یہ ڈی میں تو ہم پہنچ بھی گئے تو وہاں پر رکھیں گے نہیں بلکہ وہ سکتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس پہ ہی جانا پڑ جائے اور وہ ڈی میں داخل ہو کر گول ہی کیا جاتا ہے پھر واپس نہیں آیا جاتا کسی طرح صرف پارلیمنٹ ہاؤسی نہیں ہے ہمیں تو پورے جب پاکستان میں یہ کام کرنا ہے تو پھر کچھ بھی ان کے بس میں نہیں رہے گا اس وقت ہم تاجروں سے رابطے میں ہیں سندکاروں سے رابطے میں ہیں اور یہ تاجر و سندکار اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہم پہلے ایک دن کی ہڑتال پھر تین دن کی ہڑتال اور پھر غیر مہینہ مدت کے لیے ہڑتال کریں جماعت اسلامی ارتد تاجروں کا اور سندکاروں کا یہ رابطہ اس وقت موجود ہے ایک دو دن کے اندر سیریس طریقے سے اس مسئلے کو ریزولٹ نہیں کرتی تو پھر ہم ان سارے آپشنز پر عمل درامل شروع کر دیں گے اور ہمارے پاس یہ آپشن بھی پوری طرح موجود ہے کہ پھر ہم پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں سے کہیں کہ احتجاجاً اپنے بجلی کے بل ادا نہ کریں ہمارے پاس اور کوئی دوسری چوائس نہیں ہے لوگ جو ہیں تنگ آگئے کوئی زیور بیچ رہا ہے کوئی گھر کی چیزیں بیچ رہا ہے آپ نے جولائی میں جو جون کے بل آئے تھے اس میں لوگوں نے بیچ دیا اب جب اگست میں بل آئیں گے جولائی کے تو کیا بیچیں گے پانی بہت زیادہ جو ہے وہ سر سے اُن پر پہت چکا ہے حالات کا ان لوگوں کو اس کی اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے بل دینا ہی چھوڑ دیا ہے یہ جو انڈسٹری چلاتے ہیں یہ تو آئی پی پیز کو انجوائے کرتے ہیں یہ تو خون پسیرے کی کمائی نچوڑ کر انجوائے کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا ان کو نہیں پتا موٹر سائیکل میں جب نوجوان پیٹرول ڈلواتا ہے اور پھر اس کا جب پیٹرول کھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو لٹا لٹا کر کسی طرح آگے بڑھاتا ہے تو اس تکلیف کو کیا کہتے ہیں اور پھر جب اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے لے کر چل کر اپنے گھر تک اس موٹر سائیکل کو پہنچاتا ہے اس عذاب سے یہ لوگ کبھی بھی نہیں گزرتے یہ نہیں گزرتے اس عذاب سے جب ہماری ماں بہنیں چنگچیوں میں دھکے کھاتی ہیں اور یہ کوئی معقول باحفاظت باعزت ٹرانسپورٹ کا نظام بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں ان کو اس دکھ کا کیا اندازہ کہ جب بچے کو اسکول والے یہ کہیں کہ تمہارے تم نے فیس ادا نہیں کیے کل سے اسکول مت آنا یہ بات اس بچے کے ذہن میں جس طرح بے وست ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ آ کر شرمندگی سے اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے تو اس ماں پہ اور باپ پہ جو چیز گزرتی ہے اس کا اندازہ یہ یہ حکمران کبھا کبھی بھی نہیں کر سکتا نہ فوج کے جرنیل کر سکتے ہیں نہ ان کے بڑے بڑے افسران کر سکتے ہیں نہ یہ ٹاپ کے بیروکریٹ کر سکتے ہیں نہ جاگردار اور بڑیرے کر سکتے ہیں نہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کر سکتی ہے اور نہ ان کے حالی موالی جو نیوٹ پارٹیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے وہ کر سکتے ہیں جو ایزی منی حاصل کرنے والے لوگ ہوں جو لوگوں سے فیسے چھین کر ہتے اور دہشتگردی میں مختلع لوگ ہوں اور معاشی دہشتگردی کرتے ہوں انہیں غریب کے دک کا احساس ہو ہی نہیں سکتا لہذا ہم اس احساس کو جانتے ہیں ہم اس کو بھرتتے ہیں ہم عام لوگ ہیں میڈل کلاس لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں غریب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں جو الحمدللہ متمول آدمی بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور عام لوگوں کی طرح رہتا ہے اور اپنے اس دولت کو کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اچھے طریقے سے کاروبار کے ذریعے سے تقسیم کریں اس لیے جماعت اسلامی لوگوں کی نفس پر کا ہاتھ ہے اور ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ اس وقت اٹیشن ہے اس وقت پاکستان کی قوم کی ایک ہی دیمانڈ ہے رجلی کی قیمت کم کرو گیس کی قیمت کم کرو پیٹرول کی لیوی ختم کرو تنخہ دار کا یہ نیا ٹیکس سسٹم ختم کرو تاجروں کے اوپر زبردستی کا یہ کیا بتمیزی ہے کہ آپ اس طرح سے کر لیں کہ خود ہی طے کر لیں کہ کراچی میں لیاقتباد کی مارکیٹ ہیں اور اس مارکیٹ سے اتنا ٹیکس ملنا چاہیے اور فی دکان طے کر دیں کہ بیس ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے آپ لیں گے دکان چھوٹی ہو بڑی کاروبار کچھ بھی ہو انکم زیادہ ہو یا کم آپ ایک ایک اسی طرح آپ تے کر لیں کہ لاہور کے نارکیٹ سے اتنا فکس ریٹ لیں گے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کس دنیا میں ہوتا ہے یہ کون چاہل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں ان کی چہالت اور ان کی جو ہے وہ جو بالکل کہنا چاہیے کہ عوام سے دوری اس کے نتیجے میں یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اس طرح کے ناجائز فیصلے قابل قبول نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں سب کو لائیں آمدینی پہ ٹیکس لگائیں جائز طریقے سے ٹیکس وصول کریں ایف بی آر کی کرپشن ختم کریں اپنے علل لے تلال لے ختم کریں آغاز پیرا سو سی سی سے کریں اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو پھر آجے تحسین پہ